ہیلو ایبریوان اسلام علیکم تو فرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں لچھا پیاج اور ہری میچ کے بہت زبردست کرکرے پکوڑے یہ پکوڑے بہت زبردست بنتے ہیں بہت کرکرے ہیں اور بنانا اکتم آسان ہے تو اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہمیں کیا کہا چاہیے گا چلیے دیکھ لیتے ہیں اور بنانا سرو کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر یہ پیاج لی ہے جن کو میں نے گول گول کٹ کر لیا ہے اور اس کا لچھا لچھا میں نے الگ کر لیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ہم دو ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لال میچ کا پاورڈر اپنے ٹیس کے حساب سے اور یہ میں نے لیا ہے اس کے اندر ہارپ ٹی سپون کس میری لال میچ کا پاورڈر اس سے بہت اچھا کلر آ جائے گا اس کا ہارپ ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیں گے اپنے ٹیس کے حساب سے نمک ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ادرک لسن کا پیش ڈال دیں گے اور ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر اس کو کھو بچے سے مکس کر دینا ہے آپ چاہے تو اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ بھی سکتے ہو پر میں اس کو ساتھ کے ساتھ بناوں گی اس لئے میں نے یہاں پر یہ ایک تیہائی کپ اس کے اندر بیسن ڈال دیا ہے ایک تیہائی کپ میں نے اس کے اندر یہ چاول کاٹا ڈال دیا ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیا ہے اور یہ میں نے ہاپ کپ کٹی ہوئی ہری میچے لی ہے ہری میچے یہ تیہی نہیں ہے اس لئے میں نے یہاں پر یہ ہاپ کپ ہری میچے ڈال لی ہے تو اب ہم ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو لگ یہاں پر یہ بہت زیادہ ڈرائی ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال لے اور اس کو کھو بچے سے مکس کر لیں تو یہاں پر یہ ہمارا مکس بلکل تیار ہو چکا ہے ایدھر یہ میں نے اوئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اوئل ہمارا میڈیم گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر فلیم کو بھی ہم میڈیم میں رکھیں گے اب ہم اس کے اندر یہ پکوڑے بنا دیں گے پکوڑے اپنی پسند سے بڑے چھوٹے بنائے جا سکتے ہیں تو یہاں پر فلیم کو میڈیم میں رکھیں گے فلیم کو زیادہ نہیں بڑھائیں گے ورنہ تو ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ جلدی سے فرائے ہو جائیں گے اور کرکوڑے نہیں بنائیں گے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے مکی کرکش کے اندر پکوڑے ڈال دیں گے تو فرینڈز اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیچ ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور اسی طرح کے آسان ریسیپی دیکھنے کے لیے گھنٹے پر جرور سے کلک کریں اسی سے میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے پکوڑے تھوڑے سے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے اور اسی طرح سے ہم ان کو دونوں سائیڈ سے اُلٹ پلٹ کر خوب اچھے سے کرکورے ہو جانے تک فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں ایک دم زبردست سے کرکورے یہ ہمارے پکوڑے فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی خوبصورت اور پیارا کلر آ گیا ہے اور بہت ہی کرکورے ہو گئے ہیں تو چلیے اب ہم ان کو نکال لیں گے جیسا کہ میں آپ کو ہمیسہ بتاتی ہوں جب بھی آپ کوئی فرائیڈ چیز بنایا جس کو آپ ایک دم کرکورا رکھنا چاہتے ہو اس کو چھنی میں نکالے تو یہاں پر یہ ہمارے ایک بار کے پکوڑے فرائے ہو چکے ہیں ہمارا اویل گرم ہے تو دوسرے والے پکوڑے بھی ہم اسی طرح سے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے ایک کر کے پکوڑے ڈال دیں گے اور ان کو بھی ہم اسی طرح سے فرائے کریں گے تو یہ لیجئے یہاں پر یہ ہمارے سارے کے سارے پکوڑے فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست اور کرکورے بنے ہیں آئی ہوپ آپ کو رسی پی پسند آئی ہوگی تو اسی طرح کی آسان رسی پی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے پھر ملیں گے ایک اونے رسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکس پور واجنگ اللہ حافظ